یا دوسرے بڑے صحابی جو ہیں وہ ابو دردہ ہے ابو دردہ کا اصل نام ہے عویمر اور یہ صحابی یہ رسول بھی مکی دور کے اندر اندر ہی اسلام کو سمجھ چکے تھے لیکن دو ہجری میں بالمشافہ اسلام قبول کی اسلام قبول کر لینے کے بعد یہ تجارت کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے بقیہ ٹائم دیتے تھے لیکن ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تجارت کی وجہ سے ہی میں پورا ٹائم نہیں دے رہا ہوں آخر کار ایک دن جوش مارا ایسا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی دکان مکان نہیں چاہیے نہ کوئی بزنس چاہیے دو دینا ہے اللہ مقدر میں ہے دے دے گا میں رسول کی صحبت کبھی نہیں چھوڑنے والا آکے پرمننٹ رہ گئے صفحہ کے اندر یعنی وہ صحابہ جہاں رہتے تھے جہاں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا کوئی بیوی نہیں ہوتی تھی کوئی کیا ہے خاندانی طور پر پس منظر نہیں ہوتا تھا کوئی پیسہ نہیں ان صحابہ میں آکے شامل ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دین سیکھنے لگی دین سیکھنے کا مرحلہ شروع ہوا تو تنگی بھی آگئی بزنس تھا بزنس چلتا تھا کھاتے پیتے تھے لیکن اب نہ بزنس تھا نہ کھانے پینے کو کچھ تھا تو کبھی کبھی بھی دن دن گزر جاتے کھانے کو نہ ملتا تو وہ افسوس نہیں کرتے بلکہ شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لئے منتخب کیا اگر میں بزنس کرتا تو اللہ تعالیٰ میں کیا ہے اس آزمائش میں بھی نہیں پڑتا اس کا ثواب بھی مجھے نہیں ملتا کچھتے یہاں تک کہہ لے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ ابو دردت تم کچھ نہیں کرتے بزنس چھوڑ دیا کہا کہ اللہ کے رسول جب اس کو جاتا ہوں تو دین میں کمی ہو جاتی ہے اور دین میں کمی ہوتی ہے تو یہ میرے سے برداشت سے باہر ہے بزنس میں کمی ہو گئی تو مجھے کوئی پروانی ہے اللہ رازق ہے تو اللہ کے رسول خاموش رہ گئے کچھ دن بعد اللہ نے ان کو بھی فراغی دے دی اس وقت زمانے میں کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر کوئی دکان میں مجھے یہ کہے کہ آپ صرف بیٹھ جائیں روز میں چار سو درہم آپ کو دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا پانی میری ذمہ داری میں ہے تو اللہ کی قسم اس وقت بھی میں قبول نہیں کروں گا کیونکہ رسول کی صحبت تو انہیں کے لئے میں تیار نہیں یوں انہوں نے کیا کیا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی صحبت کو اختیار کیا یہاں تک کہ یہ قرآن کے سب سے بڑے ماہر اور قرآن کا درس کے لئے مشہور ہو گئے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے خلافت میں ان کا درس بادنماز فجر ہوتا تھا یہ بادنماز فجر کیا کرتے تھے کہ دس دس کی تکڑیوں میں صحابہ کو بٹھاتے تھے یا جو بھی نئے مسلمان ہوں تابعین بچے ہیں ان سب کو بٹھاتے تھے الگ الگ دس دس لوگوں کی نگرانی کرتے تھے اور ان کو تجوید مخارش کے ساتھ قرآن سکاتے تھے ایسے یہ قرآن سکاتے سکاتے ان کے اندر قرآن گویا کہ کیا ہے رچ بس گیا تھا تو دنیا سے بلکل ہی بے رغبت ہو گئے جو ضرورت کی چیزیں وہ بھی نہیں لیتے تھے وہ بھی نہیں لیتے تھے کبھی کبار خلیفہ خود آ کے دیکھ کے جب پریشان ہو جاتے کہ ایسی زندگی تم گزار رہے ہو تنگی کی کہ ایک سو درہم بھیج دیا یا ایک ہزار درہم بھیج دیا تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ایک مرتبہ یہ ام دردہ جو تھی ان کی بی بی وہ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا کوئی مڈی مصیبت آ گئی کہا کہ کوئی مہین اصل میں میرے گھر میں دولت آ گئی یہی سب سے مڈی مصیبت ہے خلیفہ نے مجھے ہزار درہم بھیجا ام دردہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ پسند نہیں کرتے ہیں ابھی بلاؤ غریبوں کو سب کو بات دو مسئلہ ختم اس میں پریشان سر پکڑ کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی جب پیسہ آیا کہ پریشان ہو کے بڑھ گیا کہ فتنہ آ گیا میرے گھر میں اب تم نے جو مشورہ دیا میں اسی پہ عمل کروں گا جبکہ ان کو کھانے کی ایک وقت کی روٹی نہیں تھی لیکن ہزار دینار کے ہزار دینار درہم کے درہم تقسیم کر دیئے کچھ نہیں رکھا آپ نے ورسا یوں زندگی گزار سے ان کی بیوی بھی بہت بہت بڑی صحابیہ ام دردہ اور ان کا بلکل ساتھ دیا اللہ نے جوڑا یوں بنایا کہ دونے ہی دنیا سے بے رقبت تھے کبھی کبھی مسئلہ یوں ہو جاتا ہے بلکل الٹ ہو جاتا ہے ایک بندہ کیا ہے شاہوار بڑا دین پسند ہوتا ہے خنات پسند ہوتا ہے بیوی تو ایسا چرکے لگواتی ہے کیا جی تمہیں دوگو انہیں تمہارا ساتھی تھا کام بڑھ گا دوخو انہیں دوگو کون سے ہو دو بڑھ گا تمہیں دیوانے جی تمہیں پاگل جی تمہیں انہیں پریشان ہو کہ کیا کرتا بعد میں رشوت لینا شروع کر لیتا نہیں تو کیا ہے دنیا کے لیے چھو جاتا جب جوڑا سٹ نہیں ہوتا یہ بھی بہت بڑا عذاب ہو جاتا تو یہاں ام دردہ اور ابو دردہ کا جوڑا بلکل سٹ تھا جس طرح دنیا کی بے رقبتی یہ اختیار کیے کہ بیوی بھی ایسی ہی تھی ایک پیسہ جمع کرنے کے لیے یہ تیار نہیں تھے اور بیوی نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ایک درہم بھی نہیں رکھتے کیا کرتے ہیں آپ مجھے پریشان ہی ہو جاتی میں کیسے جا کے بنا ہوں نہیں وہ شوہر کے خدمت کے لیے جہاں کچھ کر کے رکھنا ہے رکھتی روٹی وقت لیکن کبھی شوہر کوئی نہیں بولتی کہ آپ پیسہ جمع کرو اور یہ بھی کبھی نہیں جمع کی یہاں تک کہ وفات کا وقت آیا تو بالکل تنہا تھے بیوی تھی یہ تھی ایک تیسی جری رو رہے تھے بیوی نے کہا کہ آپ صحابی رو کے روتے ہیں آپ کو کیا پریشان ہی ہے آپ کے لیے جنت ہے اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے اتنے بڑے بڑے صحابہ کی بشارتیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے جہاد کیا آج روتے کیوں ہیں کیا تم اس سے پہلے نہیں بولتے تھے کہ اللہ بلالے تو اچھا ہے موت کو پسند نہیں کر سکتے آج موت سے ڈر گئے شاید تم رو رہے ہو ابو دردہ نے کہا اپنی بیوی سے کہ بات یہ نہیں ہے لمبا سفر ہے لمبا سفر ہے تیاری کم ہے کون کہہ رہا ہے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری نیکیاں کہیں کم نہ پڑ جائیں کیونکہ بہت لمبا سفر ہے برزخ کا سفر ہے پھر حشر کا سفر ہے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سفر ہے پھر پر اس کے بعد حساب شروع ہونے کا سفر ہے اتنا لمبا سفر اور میرے پاس نیکیاں تھوڑی ہیں یہ رونا ہے کہ کہیں کم نہ پڑ جائے ابو دردہ فیل نہ ہو جائے ہمارے ایمان سے ذرا مقابلہ کر کے تو دیکھو کس ٹھٹائی کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کیسے گزارتے ہیں یہاں یہ کہ صحابی کی زندگی پڑ جاؤ وفات کے وقت بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں رو رہے ہیں کون ابو درجہ جیسی شخصیت جس نے کبھی دنیا کے طرف آنگ میں اٹھا کے نہیں دیکھا کبھی انہوں نے کوئی گناہ کیا نہیں ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں رہے 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 لیکن پھر بھی مرتے وقت کہتے ہیں کہ لمبا سفر ہے زادہ راہ بہت کم ہے کہیں ختم نہ ہو جائے اس ڈر سے رو رہا جب ہم بھی تو سوچو آج